بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان سنائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شاہ شمس تبریز کہاں پیدا ہوئے کس سے تربیت حاصل کی اور دنیا کے کس کس خطے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی دعوت کو روشن کیا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور سورج کی تپش کا واقعہ کیا ہے یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کیا فیض پایا اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو طلاب میں پھینکنے کا قصہ کیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی وفات میں پائے جانے والے اختلافات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے دوستو جہاں مولانا روم رحمت اللہ کا نام دنیا کی عظیم شیم شخصیات میں جانا پہچانا ہے وہی پر تصوف کی دنیا میں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کا نام بھی ایک مقام رکھتا ہے آپ رحمت اللہ کو شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے اور آپ رحمت اللہ مولانا روم رحمت اللہ جیسی عظیم ہستی کے روحانی استاد اور روحانی پیشوا کا مقام رکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے سنہری اقوال بھی آپ کو بتائیں گے جن میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے انسانیت کو زندگی کے سنہرے اصول بتلائے ہیں لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کا پورا نام محمد شمس الدین تھا آپ رحمت اللہ نے شہر تبریز کے حوالے سے شہرت پائی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تبریز میں گزارا تھا پیارے دوستو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے پانچ سو ساٹھ ہجری میں ایران میں سبز وار کے مقام پر پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے آپ کو سبز واری کا لقب حاصل ہوا آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بکش رحمت اللہ لے تھا روایت کے مطابق حضرت شمس تبریز کا سلسلہ نسب براہراست حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ لے سے ملتا ہے اور امام جعفر سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچہ عبدالحادی رحمت اللہ لے کے سپورت کر دیا گیا تھا چچہ نے بھتیجے پر بہت محنت کی یہاں تک کہ تفسیر فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا جب پانچ سو اناسی ہجری میں سید صلاح الدین محمد نور بکش رحمت اللہ لے دعوت اسلام کے لیے بدکشاں کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کو بھی اپتساتھ لے گئے اس وقت ان کی عمر انیس سال تھی بدکشاں میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی پھر طبت کوچک کی طرف گئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا رخ کیا اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے حضرت سید صلاح الدین رحمت اللہ لے اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کی کوششوں سے ہزاروں بد پرست بشندوں نے اسلام قبول کیا اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا مگر بعد میں یہ لوگ بھی جلد ہی متی و فرما بردار ہو گئے پیارے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ سو چھہاسی ہجری میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے والد محترم کے ہمرا واپس اپنے وطن سبز بار تشریف لے گئے یہاں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کی شادی ہو گئی آپ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاو دین احمد پیدا ہوئے سید علاو دین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حالات واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کی شخصیت بہت زیادہ متنازے نظر آتی ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ لے نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب عذیت و قرب میں مختلا رہے بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علمہ کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا بادشاہ وقت ان علمہ کے زیر اثر تھا نتیجہ تن حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کو شہر بدر ہونا پڑا آپ رحمت اللہ لے کے شہر بدر ہونے کے ساتھ ایک عجیب واقعہ جڑا ہے کہتے ہیں ابھی آپ رحمت اللہ لے بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑا اور دوسرے دن مر گیا بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ علمناک واقعہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے سے بدسلوکی کے باعث رونمہ ہوا ہے مجبوراً اس نے اپنے خاص مشیروں کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ پادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیر برک رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دور پڑے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے ابھی بغداد کے نواہ میں مقیم تھے کہ شاہی قاسدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں شاہی کرندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کے چہرے پر عذیت کا رنگ اُبھر آیا کل جس جگہ سے مجھے زلیل کر کے نکال دیا گیا آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو آخر تم لوگوں پر کیا افتاد پڑی کہ مجھے کھانا بدوش کا خیال آ گیا ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے شاہی کرندوں نے خوش آمدانہ لہجے میں عرض کیا میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے بے نیازانہ کہا باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا کہتے ہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی تھی شاہی کرندے ایک مردے کلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک آجزی کا مظاہرہ کرتے رہے آخر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کرندوں کے ساتھ ہو گئے چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے جب حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے شاہی محل پہنچے تمہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی اہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے بادشاہ بڑے اعترام کے ساتھ پیش آیا مگر اس کے چہرے پر غم و اندو کا دھوہ پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی یہ سب کچھ کیا ہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے بادشاہ سے دریافت کیا پورا شہر ماتم قدہ کیوں بنا ہوا ہے کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے درو دیوار کیف و نشات سے جھوم رہے تھے مگر آج یہاں قبرستان جیسا سنناٹا ہے بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے سوالیاں نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا میرے جواں مرگ بیٹے کی میت ہے بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرستے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اگوش فنا میں چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اسی گستاخی کا شاکسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے مسکرانے لگے درویج کے ساتھ لوگ گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہی رہتے ہیں مجھے آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل ازاری کے سبب میرا بیٹا آواز کانپ رہی تھی مان لیا جائے کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی گناہ تو آپ نے کیا تھا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے حاکم بغداد سے سوال کیا میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا خیر فرما دیں بادشاہ نے بڑے آجزانہ لہجے میں عرض کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاوں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے ایسا ہوتا تو نہیں ہے جو چلا گیا سو چلا گیا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے فرمایا پھر بھی تمہارے تشفی کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا دیتا ہوں یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے آنکھیں بند کر لیں پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اے اللہ اگر تُو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے ماف کرتا ہوں تو بھی اس آجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظہرہ کر اور اس بچے کو ماف کر دے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ابھی ایوان شاہی کے اس کمرے میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا کبھی وہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا یکا یک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں یہ خوشی اور عقیدت کے آنسوں تھے پھر بادشاہ بغداد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کے قدموں میں جھک گیا یہ سب کچھ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے ہرگز نہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تسبیح بیان کرو پیارے دوستو یہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کی بڑی کرامت تھی مگر یہی کرامت ان کے لئے وبال جان من گئی جب علم بغداد کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کی واپسی اور شہزادے کے زندہ ہونے کی خبر ملی تو دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد کلندر کے خلاف صفحے آرہا ہو گئے کہا گیا کہ یہ شعبدہ بازی ہے اور اسلام میں شعبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کا دفاع کیا اگر یہ شعبدہ بازی ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کے عوام کے سامنے ایسا کوئی مظہرہ پیش کر دے پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے شعبدہ باز ہیں ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدہ بازی سے کوئی نسبت نہیں علمہ بغداد نے بیق زبان کہا شمس تبریز نے پہلے ہی اپنی ساہرانہ قوتوں سے شہزادے کو بہوش کر دیا پھر خودی جادو کے اثر کو زائل کر دیا نتیجہ تن شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لوگ عوام سبجھنے لگی کہ ولی اہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاوں سے دوبارہ زندہ ہو گیا یہ سب فریب نظر ہے اسی کو شعبدہ بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادو گری ہے اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب الدعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں پیارے دوستو یہ عجیب ہی بحث کی فضا تھی شاہ بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی بہت حمایت کی مگر علمہ بغداد یہی کہتے رہے وہ ایک ساہر ہے اور اسلام میں ساہری حرام ہے بیراخر ایک طویل بحث کے بعد علمہ بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتوہ لگا گیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی خال کھنچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے کہتے ہیں بغداد کے تمام عراقین سلطنت بھی علمہ کے ہمنوا تھے انجامکار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی خال کھنچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لولوہان تھا ولی اہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمرا تھا رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے عمرہ سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لانت قدہ ہے اور میں اس لانت قدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا پیارے دوستو کہتے ہیں بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت تیہ کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کی ملتان میں آمد کے حوالے سے بھی ایک عجیب اور حیرت نگیز واقعہ یوں نکل کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حیات تھے جب آپ کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کے پھول ڈال کر حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں جواب میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا اس سے ان کا مقصد تھا کہ ملتان میں پھول من کر رہیں گے یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا اور پھر ساری عمر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اپنے اہد پر قائم رہنے کی کوشش کی لیکن دوستو ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی ایک سنگدل شخص نے تو شہزادہ کو اتنا مارا کہ اس کا دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات اوبھرائے یہ کیا ہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے شہزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم تو آگ لینے گئے تھے شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا آپ نہائیت غصے کی حالت میں اپنی خانکہ سے نکلے گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا پھر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو بھی شمس میں بھی شمس میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پھر یہ گرمی اتنی بڑھی اور پورا شہر آگ کی بٹھی بن کر رہ گیا تھا کہتے ہیں کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے یہ نادان نہیں صفاق ہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے غزبناک لہجے میں فرمایا آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا آخر کیا جرم تھا اس کا جانتے ہو اسے یہ کون ہے بغداد کا شہزادہ ہے میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں خدا کے لیے نماف کر دیجئے ملتان کے عقل رکھنے والے حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے اسے بزرگ کی شہر نشان نہیں خیر جب خدا کو درمیان میں لیا ہے تو ماف کیے دیتا ہوں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے اپنی حرارت کم کر دے پتہ نہیں یہ لوگ روزہ حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے پیارے دوستو آپ رحمت اللہ لے کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آگئی دوستو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا مگر عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو یہاں پر شاہ شمس تبریز رحمت اللہ لے کے حوالے سے ایک مغالطے کا تذکرہ بھی کرتے چلیں جس کے بارے میں جانا انتہائی ضروری ہے مشہور موررک قاسم فرشتہ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اگرچہ تاریخ میں فرشتہ ایک موتبر نام ہے مگر حضرت شمس تبریز کے بارے میں اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے بعد میں آنے والے مورخین نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ شمس تبریز رحمت اللہ لے کے وارد سید اسلاح الدین رحمت اللہ لے اس بزرگ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا مگر انہوں نے اپنا ابائی مذہب ترک کر دیا تھا دوسرا یہ کہ مولانا جلال الدین رومی جیسے عالم و فاضل انسان کبھی اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے جو ان کے عقیدے سے مختلف عقیدہ رکھتا ہو اسی لیے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کو اسماعیلی کہنا سریحن غلط ہے دراصل یہ ان لوگوں کے الزام تراشی تھی جن کا ظاہری علم حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کے روحانی کملات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے بابا کمال جندی کے مرید ہوئے لیکن عام صوفیوں کی طرح پیری مریدی اور بیتے واردات کا طریقہ اختیار نہیں کیا سوداغروں کے انداز میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے جہاں جاتے کسی سرائے میں ٹھہرتے اور پھر ایک گوشہ پکڑ کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے پھیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کا ذریعہ معاش مزدوری تھا آپ ازار بند بنتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے روزی حاصل کرتے تھے ایک بار مناجات کے وقت یہ دعا مانگی الہی کوئی بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکتا عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے اسی وقت چل کھڑے ہوئے کونیا پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا بربخ فروشوں کی سرائے میں اترے صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سرائے کے دروازے پر ایک بلند چبوترہ تھا شہر کے اکثر عمرہ اور صاحبان سروت تفریق کے لیے اس چبوترے پر آ بیٹھتے تھے حضرت شمس تبریز بھی ایک کوشے میں بیٹھ جاتے اور خاموشی سے آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے اسی راستے سے گزرے تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے چونک اٹھے مولانا کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہاتھ باندے اور نظریں جھکائے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی شہنشاہ کی سواری گزر رہی ہو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے کے دل سے آواز آئے یہی ہے وہ مرد خاص جو تیری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے جب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے چلے گئے تو حضرت شمس تبریز نے کسی مقامی بشندے سے پوچھا یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں بڑی شان ہے ان کی یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں بتانے والے نے بتایا یہاں کے سب سے بڑے عالم کوئی شخص ان کے علم فضل کی ہمسری نہیں کر سکتا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے نے اسی شخص سے مولانا روم رحمت اللہ لے کی خان کا کا پتہ پوچھا اور دوسرے دن مولانا کے کتب خانے میں جا پہنچے پھر کتابیں جلنے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا مولا کہتے ہوتی نہیں ایک دن حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لے نے مولانا روم سے پوچھا حضرت باہ یزید بستامی رحمت اللہ لے کے ان دونوں واقعات میں کیوں کر تدبیق ہو سکتی ہے ایک طرف تو باہ یزید کا یہ حال تھا کہ آپ نے اس خیال سے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا کہ پتہ نہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس طرح کھایا ہے دوسری طرف اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر عظمتوں اور بزرگیوں کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر ستر بار استغفار کرتا ہوں جواب میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ با یزید بستامی بہت پائے کے بزرگ تھے لیکن مقامِ ولایت میں وہ ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے تھے اور اس درجے کی عظمت کے زیر اثر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے اس کے برعکس رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازلِ تقریب میں برابر ایک پائے سے دوسرے پائے پر چڑھتے جاتے تھے اس لئے جب بلند پائے پر پہنچتے تو پہلا پایا اس قدر پست نظر آتا تھا کہ اس سے استغفار کرتے تھے دوستو روایت بتاتی ہیں کہ مولانا روم کا جواب سن کر حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے پیارے دوستو حضرت شاہ شامس تبریز اور مولانا روم کی ملاقات کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی نکل کی جاتی ہے کہ جب شاہ شامس تبریز شہر کونیا تشریف لے گئے توہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم بزرگ عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی ایک مشہور و مروف کرامت مارز وجود میں آئی کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی اپنی درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شامس رحمت اللہ علیہ سبز باری دوران تعلیم درس میں تشریف لے گئے جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑی تھی حضرت شاہ شامس مولانا جلال الدین رومی کی طرف مخاطب ہوئے اور کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا یہ کیا ہے جواب ملا اسے علم کہتے ہیں جو کہ تم نہیں جانتے حضرت شاہ شامس نے مولانا جلال الدین رومی کا یہ فکرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں جو مولانا جلال الدین رومی کے قریب پڑی تھی اٹھا کر پانی کے بھرے ہوز کے اندر ڈال دیں جب مولانا جلال الدین رومی نے آپ کا یہ عمل دیکھا تو تڑپ کر اٹھے اور غصہ و پریشانی کے علم میں مولانا جلال الدین رومی رو پڑے اور کہا اے درویش تم نے یہ کیا کر دیا میری تمام روح کی غزہ تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی ہے کہنے لگے کتابیں بڑی نایاب تھیں ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی اب کہیں سے نہ ملیں گی حضرت شاہ شامس رحمت اللہ علیہ نے جب مولانا جلال الدین رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا تمہاری روح کی غزہ اگر تمہیں مل جائے تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حضرت شاہ شامس رحمت اللہ علیہ دوبارہ پانی کے بھرے ہوز کے قریب گئے اور سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا جلال الدین رومی کو زیادہ صدمہ تھا جب حضرت شاہ شامس رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو مولانا جلال الدین رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے کترے نے بھی نہ چھوا تھا مولانا جلال الدین رومی حضرت شاہ شامس کا یہ کمال دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا یہ کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی کو جواب دیا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے اس دوران مولانا جلال الدین رومی پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ آپ کے دستے مبارک پر بیعت ہو گئے اور آپ نے اس کے بعد تمام کتابیں ہوت سے نکال کر مولانا جلال الدین رومی کے حوالے کر دی جو کہ تمام کشک تھی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد مولانا رومی نے حضرت شاہ شامس کے ساتھ تعلق قاہم کر لیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور یوں مولانا جلال الدین رومی کے روحانی پیشوا ہوئے مولانا رومی نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شامس رحمت اللہ علیہ کے نام وقف کر دی اور حضرت شاہ شامس کچھ عرصے تک مولانا جلال الدین رومی کی رفاقت میں سکونت پذیر رہے پیارے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے شہزادے محمد کی طرح مولانا روم بھی حضرت شامس تبریز کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے پھر یہ اسیری اس قدر بڑھی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے مولانا کے شاگیرد اور اہل خانہ حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھی حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے اور پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند سوئی ہوئے تھے حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی دیوانا وار ہر طرف ڈھونڈتے پھرے شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا مگر حضرت شامس تبریز کونیا کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شاگیرد اور اہل خاندان حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کی روپوشی سے بہت خوش تھے وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے مولانا اس کے تلسم سے آزاد ہو جائیں گے حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کی گمشدگی کے بارے میں صرف ایک شخص سیپا سالار نے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چالیس سال گزار چکے تھے لکھا ہے کہ وہ فتنے کے خوف سے شب تاریکی میں کہیں چلے گئے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مولانا کے بعض انتہا پسند مریدوں نے حسد کی وجہ سے حضرت شامس تبریز کو قتل کر دیا پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں اخبار السالحین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلایا حضرت شامس تبریز نے مولانا روم کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے قتل کرنے کے لئے بلاتے ہیں ابھی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت شامس تبریز اٹھ کر باہر چلے گئے سات افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے جیسے ہی حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا قتل ہوتے وقت حضرت شامس تبریز رحمت اللہ نے اس قدر زور سے نعرہ مارا کہ ساتوں آدمی بے ہوش ہو گئے پیرو مرشد کی چیخ سن کر جب مولانا روم خلوت قدے سے باہر آئے تو حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کی لاش موجود نہیں تھی صرف خون کے چند کترے فرش پر نظر آئے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاؤدین محمد بھی تھا اس واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر بیٹے کا مو نہیں دیکھا پھر کچھ دن بعد علاؤدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے معافی طلب کی مگر مولانا نے اسے معاف نہیں کیا پھر کچھ دن بعد علاؤدین محمد شدید عذیت و قرب کے عالم میں مر گیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی روایت کے مطابق حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قتل کا یہ واقعہ چھے سو پینتالیس ہجری میں پیش آیا پیارے دوستو اس سلسلے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ کو قتل کر کے آپ کی لاش کے ٹکڑے ایک کنوے میں ڈال دیے گئے تھے کچھ دن بعد مولانا روم کے دوسرے فرزن سلطان ولد کو خواب میں بشارت ہوئی حضرت شامس تبریز رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے میرے جسم کے ٹکڑوں کو کنوے سے نکال کر مدرسے کے بانی امیر بدردین کے پہلوں میں دفن کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دوستو بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا کوئی سراغ نہیں ملا پیارے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے شمس تبریز ہیں جو ملتان میں متفون ہیں بیشتر مورخین کے شمر پر اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس تبریز ہیں جو مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے پھر کونیا میں کون قتل ہوا بہرحال ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں البتہ تاریخ میں موجود تمام روایتیں جو ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں دوستو روایتوں میں ہزار اختلاف کے باوجود حضرت شمس تبریز مولانا روم سے ایک بار بچھرے تو پھر دوبارہ نہیں ملے اگرچہ دونوں بزرگوں کی یہ ملاقاتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ چند مہینوں میں ظہور پذیر ہو گیا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ایک نگاہ کا یثر تھا کہ مولانا روم جیسے عالم آخر سانس تک اس مرد کلندر کی شخصیت کے تلسم سے آزاد نہ ہو سکے مگر یہ ان کا خام خیال تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں راتیں پہلے بھی بے آرام گزرتی تھی اب مکمل بے خواب ہو گئیں پہلے مولانا کے دل میں سوز و گداز پر نہ تھا اب آنکھوں سے بھی اس کا اظہار ہونے لگا تھا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کر کے اس قدر گریہ زاری کرتے کہ لوگوں کو آپ کی حالت پر ترس آنے لگتا اسی زمانے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس قدر دردناک اشار کہے کہ انہیں سن کر اہل دل کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں کونیا سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے مولانا روم کو اپنے مرشد کے فراق میں ایسا صدمہ پہنچا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشی ہو گئے یہاں تک کہ مریدان خاص کو بھی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی پھر ایک مدت کے بعد حضرت شمس تبریز نے دمشق سے مولانا کو خط لکھا اس خط نے آتش عشق کو بھڑکا دیا مولانا روم نے اس زمانے میں نہایت رکت امیز اور پر اثر اشار کہے جن لوگوں نے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو حدف ملامت بنایا تھا انہیں سخت ندامت ہوئی سب لوگ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی پیارے دوستو یاد رہے کہ اللہ والوں کی زندگیوں میں بڑے اسرار و رموز دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ مورخین کی روایات میں اختلاف کا ہونا بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ جس مورخ تک جو بات موچی اس نے ویسے نکل کر دی ہے تمام روایات میں زیادہ پائدار روایت یہی ہے کہ شاہ شمس تبریز کا مزار ملتان میں ہے اور یہی روایت حقائق سے بھی زیادہ قریب تر ہے جیسا کہ روایت کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات اٹھائی سفر المزفر چھے سو پچتر ہجری کو ملتان پاکستان میں ہوئی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی اول تعمیر چھے سو ستتر ہجری میں ہوئی جبکہ دوئم تعمیر سات سو تیس ہجری میں کی گئی اور اس کے بعد بھی اس کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک گلہ نمہ ایک ٹیلے پر واقع ہے اور مزار کے گرد مسجد امام بارگاہ اور صاحب مزار کی اولاد کی قدیمی رہائش کا ہی بھی موجود ہیں پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا اور ان کے حالات و واقعات کا آئیے اب آپ کو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال بتاتے ہیں جو زندگی کے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے حوالے سے ہیں لہذا ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا یہ اقوال آپ کی زندگی میں بڑا کام دے سکتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک اکس ہوتا ہے اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوفی ابرے تو اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا وہاں دکھائی دے تو یقینا ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں فرمایا اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو لیکن اس کو دوسروں پر مسلط مت کرو فرمایا اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں فرمایا ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو کیونکہ تمہاری روحانی بنائی کو دھندلا دے گی فرمایا صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو علم اور معرفت ضرور حاصل کرو لیکن ان علوم و معرف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناو فرمایا اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جد و جہد کرتا ہے حالانکہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے فرمایا ہم ایک برتن کتنا ہے برتن پر خواہ کتنے ہی نکش و نگار کیوں نہ ہو لیکن اس کا کارامد ہونا صرف اس خلا کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے یہ خلا ہی اسے برتن بناتا ہے اور یہی خلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں فرمایا دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے نیکی کا ایک کترہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے فرمایا لوگوں کی سازشوں دھوکہ دہیوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ اگر کوئی تمہارے لئے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا فرمایا اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے فرمایا خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے اتنا درست کے زمین پر ہر چیز اپنے مکررہ وقت پر وقو پذیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بلکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے فرمایا ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک لمحہ مکرر ہے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنے طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں فرمایا اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساہ بھی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے ہر لمحہ ہر آن ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجرید کرتے رہنا چاہیے نیا جنم لیتے رہنا چاہیے اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے موت سے پہلے مر جانا فرمایا دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کرتے جاتا ہے اور ہر سالے اور ولی کی رخصت ہونے پر کوئی دوسرا سالے اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے اس طریقے سے بائک وقت ہر شہ تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی فرمایا محبت کے بغیر زندگی بیمانی ہے فرمایا محبت کا کوئی انوان نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مقصود تعریف یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس فرمایا محبت آبِ حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے جب آتش آپ سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روح اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے فرمایا سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے دماغ کا نہیں اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناو اکل کو نہیں فرمایا اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے فرمایا قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پتا ہے قرآن کی فہم کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ظاہری معانی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر کنات کی ہوئے دوسرا درجہ باطنی معانی کا ہے تیسرا درجہ ان باطنی معانوں کا بطن ہے اور چوتھا درجہ اس قدر امیق معانوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ناقابل بیان ہیں فرمایا علماء فقہ جو شریعت کے اقامات پر غرخوز کرتے رہتے ہیں یہ پہلے درجہ پر ہیں دوسرا درجہ صوفیہ کا ہے تیسرا درجہ اولیاء کا ہے چوتھا درجہ صرف انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی وارسین کا ہے بس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نویت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو فرمایا ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کے ایک اپنی نویت ہے خدا بھی ہمارے الفاظ و عمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ مذہبی رسوم و روایت بزاتے خود مقصود نہیں ہے ایسے چیز تو دل کی پاکیزگی ہے فرمایا تم کائنات کی ہر شئے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو کیونکہ خدا صرف کسی مسجد مندر یا کسی گرجہ تک محدود نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق سادق کے دل میں ڈھونڈو فرمایا اکل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں اکل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو دعو پر نہیں لگاتی لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دعو پر لگا دیتا ہے فرمایا اکل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا توب جاؤ کیفیت میں فرمایا دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتائیوں اور غلط معنی اخص کرنے سے جنم لیتے ہیں جنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو فرمایا تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مطلع ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو فرمایا کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست اکس دیکھ سکتے ہو اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مقصود جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ کلب میں تمہیں دکھائی دے گا فرمایا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداون کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے فرمایا ہر حال میں شکر کرو فرمایا جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بکشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہو فرمایا عطا ہو یا منع ہر حال میں شکر کرو فرمایا صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسی نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے صبر کیا ہے فرمایا صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے جب رات کے گھوپ اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صوبہ صادق کا اجھالہ بھی دکھائی دے اور فرمایا بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے کاسر رہ جائے فرمایا آشکان الہی صبر کا دامن کبھی آج سے نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کی باریک چاند کو پورے چاند میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے فرمایا جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرلے سے گزارنا پڑتا ہے اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہیں فرمایا محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ آتا کی ہو اس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے فرمایا آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہو جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناکس شیوخ پائے جاتے ہیں تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا حصیر ہو فرمایا ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا حصیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابداری اور تعریف و توصیف کا تقاضہ کرے گا بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا فرمایا سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانت شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے فرمایا زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کا استقبال کے لیے تیار رہو اس کی مضامت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے فرمایا اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشوب و فراز آ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت فرمایا ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی کمزوریوں اور خامیاں پائی جاتی ہیں فرمایا جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں فرمایا اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی اور وہ ہے نفرت اور تاثب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں فرمایا تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تذکیہ تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قلب کا تذکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا فرمایا پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے تم اور تمہارے اردگرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں خاتمیں پسند ہوں یا ناپسند تمام لوگ خاتم ان کے لئے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے فرمایا شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر سے اُبھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے فرمایا اگر تم پوری محنت اور دینت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریخ گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھولے گا فرمایا جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برطاؤں کو اور رویے کو تبدیل کر لیں تو اس کے لئے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو فرمایا جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو فرمایا اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا فرمایا بہاو کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاو ہوتا ہے فرمایا اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا و ممتاز ہیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں فرمایا کوئی بھی دو دل یکسا طور پر نہیں دھڑکتے اگر وہ چاہتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو ان کو ایک جیسا ہی بناتا چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگار عالم کی قضاء و قدر اور بلند پایا حکمت کی توہین کے مترادف ہے فرمایا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس پر اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے ہمارے اندر کا ہے ظاہر کا نہیں فرمایا صوفی لوگوں کو ان کے ہلیا اور ان کی وضاقتہ سے نہیں جانتے جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کا اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے فرمایا زندگی تو ادھار کی مانت ناپائدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلہ سا کھاکا اور نقل ہے فرمایا اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے صوفی اپنے روئیوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں فرمایا پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام مرتبہ حاصل ہے اللہ نے خود کہا ہے اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلت کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کا خلیفہ بن سکے فرمایا اپنے آپ سے پوچھو کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں فرمایا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہمیں پھوکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں فرمایا جنت اور دوزخ کے برے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں کسی لمحے موجود میں فرمایا جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب بھی نفرت حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کی زد میں ہوتے ہیں فرمایا کیا اس سے بھی بتر کوئی دوزخ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں احساس پائے کہ اس سے کوئی بے حد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے کوئی شخص سے پوچھ کر دیکھو وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں اور فرمایا کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں عبدیت کے اسرار سے ہمکنار ہوتا ہے پوچھو اس شخص سے وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے فرمایا کائنات ایک وجود واحد ہے یا ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے فرمایا کسی کو دکھ نہ دو نرمی اور شفقت کا برطا رکھو کسی کی پیٹ پیچ اس کی برائی مت کرو کہا ایک بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو فرمایا الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے بلکہ ایک لا محدود وسط میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت میں واپس ہم تک آن پہنچتے ہیں بلاخر کسی بھی آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دکھ میں مبتلا کر جائے گی اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کے ہونٹوں پر مسکان کا باعث بنے گی فرمایا یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی یہی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہیں جب بھی تم کو اچھی یا بری بات کرو گے تم تک واپس ضرور پلٹ کرائے گی فرمایا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر بند کر رکھ دیا گیا ہے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے فرمایا سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق تحمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا فرمایا کوئی صوفی کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس سے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو خود اپنے نفس سے مادوم ہے چنانچہ وہ کسی طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کا جلوہ نمائی ہے فرمایا اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی فرمایا چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لئے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے فرمایا زندگی میں بیماریاں حادثات نقصان تمنوں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لئے پیش آتے ہیں روئے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں فرمایا حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسان نے تو اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے فرمایا کوئی امام کوئی پادری کوئی ربی اور اخلاقی اور مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں پیارے دوستو یہ تھے قیمتی اور سنیری اقوال جو کہ حضرت شاہ شمد تبریز کے اقوال میں سے آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے ان میں سے ہر قول اپنے اندر ایک گہرائی ربتا ہے لیکن افسوس کہ اللہ والوں کی باتوں پر غور کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں خود بھی ان اقوال سے سبق حاصل کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی حضرت شاہ شمد رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں اور مذکورہ اقوال سے استفادہ حاصل کر سکیں دیارے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ حضرت شاہ شمد تبریز اور حضرت شاہ شمد سبزواری کو الگ الگ شخصیات بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ شمد کی ولادت باسعادت ایران کے شہر سبزوار میں ہوتی اس لئے آپ کو سبزواری کہا جاتا ہے اور کیونکہ آپ طویل عرصہ شہر تبریز میں رہائش پذیر رہے اس لئے آپ تبریزی مشہور ہوئے اور یہ دونوں آپ ہی کے نام ہیں یہ کوئی الگ شخصیات نہیں ہیں اس کے علاوے ایک اور اہم بات جو آپ کے مزار اور آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ کا مزار یا قبر کئی ممالک میں موجود ہے تو دوستو خودی سوچ لیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کا مزار ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار دنیا کے جن مشہور اولیاء کرام میں شمار ہوتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر مختلف ملکوں میں جا کر لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے جب وہاں کے لوگ درس سے اخلاق پا لیتے یا پھر آپ اللہ کے حکم سے کرامت دکھا کر وہاں سے کوچ کر جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہتے تھے جب آپ نہ ملتے تو وہاں کے لوگ اس جگہ جہاں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے اور جب انہیں یقین ہو جایا کرتا تھا کہ اب آپ دنیا میں نہیں رہے تو وہاں کے لوگ آپ کا اس جگہ پر مقورہ بنا دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کی احزازی قبریں موجود ہیں شاید اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کے مزار اور بھی کئی ملکوں میں موجود ہیں جبکہ ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی حقیقت یہی ہے کہ آپ کی ولادت پانچ سو ساٹھ ہجری میں ایران کے شہر سبز وار میں ہوئی اور آپ کی وفات چھے سو پچتر ہجری میں ہند کے شہر ملتان میں ہوئی جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے اور یہ آج پاکستان میں موجود ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ دلہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کو مزید روشن فرمائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے آمین